ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا بارما باپ انچاس سے تریپن آیات تک ایک دن یسو نے اپنے شاکرتوں سے کہا میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں تو میں اور کیا چاہتا ہوں مگر یہ کہ وہ جل پڑے اور مجھے ایک استباق لینا ہے تو میں کیسا بے چین ہوں جب تک وہ ہو نہ لے کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلاح کرانے آیا ہوں میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ جدائی کرانے کیونکہ اب سے ایک گھر کے پانچ آپس میں مخالفت رکھیں گے تین سے دو اور دو سے تین مخالفت رکھیں گے باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے ساس بہو سے اور بہو ساس سے پاکلام کے پڑے اور سنجھانے پر خدا من کے برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو خدا من یسو مسیح ام کا شہزادہ ہے وہ ہماری دنیا میں آیا تاکہ ہماری کائنات کو ام، محبت اور خوشی کا گہوارہ بنا سکے جہاں کہیں بھی گناہ کا اندھیرہ ہے وہاں وہ محبت کی روشنی لے کر آیا جہاں کہیں بھی غم تھا وہاں خوشی لے کر آیا جہاں جہالت تھی وہاں علم کی شما روشن کی لیکن ام کا شہزادہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلاح کرانے آیا ہوں میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ جودائی کرانے جودائی جس سے متعلق انچیل بتا رہی ہے وہ ایک فیصلہ ہے جو انسان نے اپنی زندگی میں مسیح خدا من کی پیروی کرنے کے لیے کرنا ہے یہ وہ فیصلہ ہے جس کی وجہ سے ایک گھر کے پانچ افراد آپس میں مخالفت رکھیں گے یقیناً ان کے درمیان جودائی ہوگی جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں گے اور جو مسیح اکتار کو اپنائیں گے جودائی ہوگی روشنی کے اور اندھیری کے فرزندوں کے درمیان جودائی ہوگی محبت اور نفرت کے درمیان جودائی ہوگی لیکن وہ جو خدا من یسو مسیح کو قبول کریں گے مسیح خدا من کی تعلیمات کے مطابق چلیں گے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو وہ ام، محبت اور سلامتی کا تجربہ کریں گے یہ وہ اکتار ہیں جو ماتی دنیا کے فرزند نہیں دے سکیں گے لیکن اس سے پہلے خدا من یسو کے دیئے گئے ام کا تجربہ کریں ضرور ہے کہ اس آگ سے کندن ہو جائیں پاک ہو جائیں جو خدا من یسو زمین پر بھڑکانے کو آیا اور یقینا خدا من چاہتا ہے کہ وہ چل پڑے آگ تہارت اور پاکیسگی کی علامت ہے خدا من کی آگ ہمیں گناہ کی علور کی تکبر کی گتگی اور نفرت کی غلازت سے پاک کرتی ہے اور یہی آگ ہمیں خدا کے فرزند ہونے کا رتبہ عطا کرتی ہے یہ آگ انسان کے ضمیر کی صداے پاس پشت ہے خدا کی یہ بھڑکائی ہوئی آگ غفلت اور جہالت سے آزاد کرتی ہے خدا من کی یہ آگ انسان کے اندر روحانی روح پیدار کرتی ہے ایک تحریک جنم لیتی ہے یہ آگ مشکلات پر کابو پانے میں مطر آراز وائشوں میں رہنمائی کرتی ہے ہم آمن کا تجربہ کرتی ہیں وہ آمن جو خدا کے ساتھ صحیح تعلقات استوار کرنے سے ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی